ہیلو بہت ساری چیزوں کو اگر ہم کمبائن کر کے اور ایک کومن فنکشن کرواتے ہیں اس پروسس کو ہم یا اس سوری اسٹرکچر کو ہم سسٹم بولتے ہیں اگر کوئی ایک چیز اکیلے ایک کام کو کمپلیٹ کر رہے ہیں تو وہ کوئی سسٹم نہیں ہوا جب بہت ساری چیزیں ایک ہی کام کو کمپلیٹ کر رہے ہیں تو اس سٹرکچر کو کمبینیشن آف دی سٹرکچر یا کمبینیشن آف دی آرگنز کو ہم سسٹم کہتے ہیں اب آتے ہیں لیم فیٹک سسٹم کے بارے میں تو لیم فیٹک سسٹم کیا ہے آپ کے اندر یہ اس طرح کی گرین کلر کی بہت ساری برانچز ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کا سرگولیٹر سسٹم آپ کی باڈی میں ڈسٹربیوٹ ہوتا ہے اسی سے اٹیچ آپ کا یہ گرین کلر کے سٹرکچر بھی ڈسٹربیوٹ ہوتا ہے یہ گرین کلر کے سٹرکچر ایک طرح کا فلیوڈ اپنے اندر کیری کر کے رکھتا ہے وہ فلیوڈ آپ کے ایمیون سسٹم کا کام کرتا ہے آپ کے اندر ایمیون پروسس کمپلیٹ کرتا ہے کیوں کیوں اس فلیوڈ کے اندر بہت سارے اسینشل چیزیں ہوتی ہیں موسٹ ایمپورٹن چیز کیا ہوتی ہیں ڈبلو بی سیز وہ فلیوڈ اپنے اندر بہت سارے ڈبلو بی سیز کیری کر کے رکھتا ہے اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈبلو بی سیز کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کے اندر کے انفیکشن مائکرو آرگینزمز جتنے بھی فورن مٹیریل ہیں ہارم فل سبسٹنس ہیں ان سب کو کل کرنے کا کام کرتا ہے تو الٹیمیٹلی لیمفیٹک سسٹم کا کیا کام ہے کہ وہ آپ کے ایمیون سسٹم کا لائک ورک کمپلیٹ کرتا ہے آپ کی ایمیونٹی کو مینٹین کر کے رکھتا ہے یہ فلیوڈ کہاں سے بنا کیوں آیا کہاں جا رہا ہے یہ ہم اس والے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو جیسا کہ آپ اس سٹرکچر کو دیکھ سکتے ہو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں لیمفیٹک سسٹم کا سٹرکچر تو آپ اس سٹرکچر کو دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے یہ آپ کے بلڈ کے سرکولیشن سے اٹیچ ہے ایک جگہ سے اور ڈائریکٹلی آپ کے ہارٹ کے ساتھ بھی اٹیچ ہے تو اب بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے ہر بلڈ سپلائی کے پاس آپ کا لیمفیٹک سسٹم ہوتا ہے ایکسپٹ آپ کی آئیز آپ کے برین آئیز برین وغیرہ میں آپ کی لیمفیٹک سسٹم نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے فلحال یہ سٹرکچر آپ اچھے سے دیکھ لیے اب آگے ریکھتے ہیں دیکھو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اندر آرٹریز اور وینز ہوتے ہیں وینز جو کہ دی آکسیجنیٹڈ یعنی کہ کاربن ڈائیوکسائٹ سے بھرا ہوا بلڈ لے کے جاتا ہے آرٹریز جس کے پاس آکسیزن رچ یعنی کہ آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اب آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہے کہ جو آرٹریز ہوتی ہیں ان کا کام کیا ہے جب ان کے پاس بہت زیادہ آکسیزن ہے تو وہ ہر آرگن کو جا جا کے آکسیزن سپلائی کریں گے تو آرٹریز کیا کرتے ہیں آرٹریز آکسیزن لے کے جاتے ہیں اور ہر آرگن کے ٹیشوز یا سیلز کے پاس آکسیزن سپلائی کرتے ہوئے واپس آتے ہیں فیکتے چلے جاتے ہیں آکسیزن لو تم بھی کھالو لو تم بھی کھالو لو تم بھی کھالو تم بھی لے لو آکسیزن اس طرح سے آکسیزن وہ ہر جگہ ٹرانسفر کرتے ہوئے جاتے ہیں اب ایسا تو نہیں ہے کہ اوکسیزن کبھی ختم ہی نہیں ہے وہ ان کے پاس اوویس ہی بات ہے کہ اوکسیزن ان کے پاس ختم ہوگا تو اوکسیزن ختم ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس دی اوکسیجنیٹر بلڈ بچتا ہے میں یہاں پہ آرٹری کی بات کر رہی ہوں آرٹری کا جب اوکسیزن ختم ہو جاتا ہے تو اس کے پاس پور اوکسیجنیٹر بلڈ بچتا ہے اب وہ اس پور اوکسیجنیٹر بلڈ کا کام کیا ہے کیا کرے گی وہ اس کو وہ کرے گی وہ کیا کرے گی وہ اس ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ کو وینز کے اندر ٹرانسفر کر دے گی وینز کے اندر ٹرانسفر کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے کیا طریقہ ہے وہ اپنے آپ کو بہت ساری برانچز میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہے جیسے کی یہاں پہ دیکھ سکتے آپ یہ دیکھو بہت ساری برانچز میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہے ان برانچز کو ہم بلڈ کیپلریز بولتے ہیں بلڈ ویسلز کی پتلی پتلی برانچز کو ہم بلڈ کیپلریز بولتے ہیں وہ بلڈ کیپلریز وینز کی بلڈ کیپلریز سے ڈائریکٹ اٹیچ ہوتی ہیں سمجھ گیا آپ تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ سارا اکسیزن ختم ہو گیا اب لاسٹ میں جب اس کے پاس بہت ساری برانچز ہیں ان برانچز کی تھروں اس نے ڈی اکسیجنیٹر بلڈ ڈائریکٹلے وین کے کیپلریز کو دے دیا اب وین کی کیپلریز کیا کریں گی وین کی کیپلریز آگے چل کے ایک کومن موٹا پائپ بنا لیں گی جس کو ہم بلڈ ویسل بولتے گے وینز کی بلڈ ویسل ٹھیک ہے اب یہ بلڈ ویسل جا کر کے سپیریر وینکاوہ اور انفیریر وینکاوہ سے ڈائریکٹلے اٹیچ ہو جائے گی تو ابھی آپ کو بلڈ کا سرکولیشن تھوڑا تھوڑا ریکال ہو رہا ہوگا کہ سپیریر وینکیوہ اور انفیریر وینکیوہ سے آپ کا ڈی اکسیجنیٹر بلڈ آتا ہے آپ کے رائٹ اڈریم میں ہارڈ کے ہے نا اسی طرح سے فنکشن ہوتا ہے تو ڈی اکسیجنیٹر بلڈ آتا کہاں سے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب آرٹریز کا سارا آکسیزن ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو برانچز میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہے اور وہ وینز کی برانچز سے جا کر کے اٹیچ ہو جاتی ہے ان برانچز کو کیا بولتے ہیں بلڈ کیپیلریز ٹھیک ہے تو ان برانچز کے تھرو وہ کیا کرتی ہے ڈی اکسیجنیٹر بلڈ جو کہ اب آکسیزن اس کے پاس نہیں رہا لیکن بلڈ تو ہے نا اس کے پاس وہ ڈی اکسیجنیٹر بلڈ وہ وینز کی کیپیلریز کو دیتی ہے اور وینز کی کیپیلریز وینز کے موٹی والی پائپ یعنی کے وینز ویسلز کو دیتی ہے اور ویسلز جا کر کے سوپیر وینکاوہ اور انفیر وینکاوہ سے اٹیچ ہو جاتی ہے اتنا آپ کو کلیر ہو گیا تو اب آپ یہ سوچو اتنا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا اب آپ یہ سوچو کہ یہاں سے جب بلڈ بہت پریشر سے نیچے آ رہا ہے تو اتنی ہی پریشر سے یہ کیپیلریز میں جائے گا اور کیپیلریز کے جو ویسلز ہیں جو پتلے پتلے کیپیلریز کی برانچز ہیں وہ تو بہت سنسیٹیو ہیں سوری سوفٹ ہیں ٹھیک ہے بہت تھن ہیں کیپیلریز تو فٹ جائیں گی نا بیٹا فٹ جائیں گی وہ تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کیپیلریز کو رپچر سے بچانے کے لیے بلڈ بہت چالاک ہے وہ اپنے اندر سے کچھ چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے کیپیلریز میں آنے سے پہلے یعنی کیپیلریز میں آنے سے پہلے نہیں سوری کیپیلریز میں آتے ہی وہ ترنت ہی کچھ سبسٹینس کو کچھ امپورٹن چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے کہ بھائی مجھے اتنا پریشن نہیں چاہیے کون کون سی چیزوں کو باہر نکالتا ہے وہ وارٹر کو باہر نکالتا ہے وہ ڈبلو بی سیز کو باہر نکالتا ہے وہ نیوٹریانٹس کو فیٹس کو فیٹی ایسٹس کو پروٹینز کو ایل بیومنز کو منرلز کو نیوٹریانٹس ان ساری چیزوں کو وہ باہر نکال دیتا ہے اور پریشر اپنا کم کر دیتا ہے جب وہ اپنا پریشر کم کر دیتا ہے تو وہ easily veins کے capillaries میں transfer ہو جاتا ہے اور veins کی capillaries اس کو لے جاتی ہے اب question یہ ہے کہ جو چیزیں باہر نکلی وہ گئی کہاں اگر وہ ادھر ادھر چلی جائیں گے تو آپ کے extra cellular space میں tissues کے extra cells کے extra cellular space میں چلی جائیں گے اور آپ کے body میں پانی بھر جائے گا جو کی normal بلکل بھی نہیں ہے تو اس fluid کو کون کیری کرتا ہے ہماری lymph کی lymphatic capillaries کیری کرتی ہیں جہاں پہ دیکھ لو جیسے blood نے اپنے آپ کو blood vessels نے اپنے آپ کو بہت ساری branches میں divide کر دیا اور ہم نے اس کو blood کی capillaries بول دیا ویسے ہی lymphatic vessels نے بھی اپنے آپ کو بہت ساری branches میں divide کر دیا اسے ہم نے lymphatic capillaries بول دیا یہ lymphatic capillaries آپ کے blood کی capillaries سے direct attach ہوتی ہیں اور جتنا بھی blood جتنا بھی extra چیزیں بہار فیکتا ہے pressure کو کم کرنے کے لیے یہ capillaries ان سب کو carry کر لیتی ہیں اور اپنے اندر transfer کر لیتی ہیں اس سے آپ کا بنتا ہے lymphatic fluid جو کہ آپ کے اندر circulate ہوتا ہے تکلیر ہوگے lymphatic fluid آیا کہاں سے اب دیکھو ان lymphatic capillaries کا کام کیا ہے انہوں نے ایکسٹر چیزوں کو blood کی ایکسٹر چیزوں کو اپنے اندر transfer کر دیا کس کے اندر transfer کیا اب lymphatic capillaries اوویس یہ بات ہے کس سے مل کے بنی ہے کس سے نکلی ہیں lymphatic vessels نکلی ہیں تو یہ lymphatic capillaries کو اگر میں جوڑ کر کے ایک common pipe بنا دوں تو اس pipe کو میں بولوں گی lymphatic vessels تو جتنا بھی fluid آیا وہ آپ کا lymphatic vessels میں آ گیا اب lymphatic vessels کے بیچ بیچ میں بہت سارے bean یا balloon shaped structure ہوتے ہیں جنہیں ہم lymph node بولتے ہیں lymph node بہت ہی زیادہ important ہوتے ہیں آپ کے body میں total lymph node approximately 500 تک ہوتے ہی ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں اب اتنی سارے lymph node کا ہم کریں گے کیا obvious ہی بات ہے اتنے سارے ہیں تو کچھ important function ہوگا اور ان کا important function یہ ہے کہ وہ filtration کا کام کرتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوگے کیوں بھائی filtration کی کیا need ہے filtration کی need ہے کبھی کبھی یہاں سے جو fluid آپ کے blood capillaries جو چیزیں پھیکتی ہیں باہر تو ساتھی ساتھ کبھی قدر micro organisms کو بھی اپنے اندر سے باہر پھیک دیتی ہیں اور وہ بھی carry ہو جاتا ہے lymphatic capillaries کے ثروب اب lymph node کا کیا کام ہے ان سارے micro organisms کو kill کر دینا تو جہاں جہاں lymphatic node آتے ہیں lymph node آتے ہیں وہ کیا کرتے چلے جاتے ہیں micro organisms کو kill کرتے چلے جاتے ہیں تو دیکھا جائے تو lymph node کا کام کیا ہے filtration کرنا کس کا lymphatic fluid کا filtration کرنا next جب lymph node ایک lymph node دو lymphatic vessels کے بیچ میں ہوتا ہے تو next آپ کا کیا آجاتا ہے lymphatic vessels lymphatic vessels دوسرے lymph node سے جا کر اٹیچ ہو جاتی ہے آپ کے lymph node کے lymphatic vessels کے پاس آپ کو یہ بہت ساری branches دیکھنے کو مل رہی ہوں گی یہ دیکھو یہاں پہ یہ ہے یہ ہے یہ یہ ساری branches کو ہم combine کر کے lymphatic trunk جہاں پہ ختم ہوتی ہیں پھر آگے آگر کے آپ کے پاس ایک اور structure آجاتا ہے that is collecting duct collecting duct کا کام کیا ہے collecting means collect کرنا duct جو موٹی vessel ہوتی ہے اس کو ہم نے duct بول دیا جو ایک سار دھیر سار فلیوڈ لے سکتی ہے اپنے اندر تو جب lymph node فلیوڈ کو heart میں پہنچ دے گی heart میں پہنچ انے کے لیے اس کو subclavian vein کی نیڈ پڑتی ہے subclavian vein ایک special type vein جو کہ directly آپ کے heart سے attach ہوتی ہے تو collecting duct اور heart کے بیچ جو medium ہے وہ کون ہے subclavian vein subclavian vein میں وہ pure fluid جاتا ہے اور وہ اس کو directly heart کے اندر پہنچ دیتی ہے اور heart آپ کا immune ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ آپ کے flute کے اندر WBC ہیں اب کوئی بھی infection یا disease آئے گی تو وہ آپ کے heart کو immunity مل گئی ہے WBC نے اس کو surround کر لیا ہے اس کے اس جب آپ اس flow chart کو learn کر لوگ تو آپ کو پتا چل جائے گا کون سا structure کب آتا ہے کیونکہ line سے structure پڑھنا important ہے کیونکہ line سے function بھی کر رہے ہیں چلو next slide دیکھ لیتے ہیں اب ہم ان structure کا description دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے lymph 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 بھی بولتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کے WBC منرلز پروٹین فیٹ نیوٹرین وارٹر ہیں نا ان ساری چیزوں سے مل کے بنتا ہے اس میں کہیں پر بھی میں نہیں لکھا ہوا ہے کیوں کیونکہ ربی سی ٹرانسفر نہیں ہوتے ہیں آپ کے پیلریز کے ثروف تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ WBC آپ کے ٹرانسفر کلر کے ہوتے ہیں میں نے آپ کو بلڈ والے ویڈیو میں بتایا ہے اسی وجہ سے آپ کا جو فلیوٹ ہوتا ہے اس کا کلر کلر وارٹری ہوتا ہے کیونکہ اس میں ربی سی نہیں ہوتے ہیں مین فنکشن کیسے کر رہا ہے باڈی کو ایمیونٹی کیسے پروائیڈ کر رہا ہے کیونکہ یہ آپ کے لیمفیٹک ویسلز کے تھروں آس پاس گھومے چلے جا رہا ہے اور ہارٹ کے اندر جا رہا ہے اس کا فلو ایک ہی دائریکشن میں ہوتا ہے ہرٹ ہارٹ کی طرف یہ فلو ہے کی یہ ایمیونٹی کو کیری کرتا ہے مائکرو آرگینزم کو کل کرنے کی لیے فلو میں آپ کو بتائی چکی ہوں ہارٹ کی طرف ہوتا ہے فلو کلر آپ کو بتائی چکی ہوں کہ اس میں آر بی سیز نہیں ہوتے ہیں و بی سیز ہوتے ہیں باقی چیزیں ہوتی ہیں وارٹر ہوتا ہے تو یہ وارٹری دیکھنے کو ملتا ہے پلازما جیسے آپ کا ہوتا ہے ہلکا سا یلو کلر کا ویسے ہی کمپوزیشن ہوتا ہے یہ بھی جیسے پلازما کتنی چیزوں سے ملکہ بنتا ہے جیسے ہورمون ہو گئے آپ کے WBC ہو گئے آپ کا پروٹین ہو گئے جب آپ کے WBC آپ کے blood میں پائے جائیں گے تو ہم اسے leukocyte بولیں گے leuko means ہوتا blood lympho means ہوتا lymph fluid تو جب WBC آپ کے lymph میں پائے جائیں گے تو ہم اسے lymphocytes بولیں گے نیکس آ جاتے ہیں lymphatic capillaries سب سے پہلے آپ فلود بنا تھا جو lymphatic capillaries میں carry کیا تھا تو lymphatic capillaries کون ہوتی ہیں ہم انہیں lymph capillaries بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ lymph کو carry کر رہی ہوتی ہیں سو یہ بہت ساری پتلی پتلی برانچز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اسے لکھ سکتے ہو کہ سٹرکچر کیسا ہے برانچ لائک کیسی دیکھنے کو ملتی ہیں بہت پتلی پتلی ہوتی ہیں تھن وال سے بنی ہوتی ہیں میں نے آپ بتایا تھا نا کہ capillaries پتلی ہوتی ہیں تھن وال سے مل بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر سے یہ اگر آگے جا کر ساری capillaries کو جوائن کرا دو تو وہ ایک ویسل بنا دیں گی ان کا location کہاں ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس کے cells کے بیچ میں ہوتی ہیں مال ایک cell یہ ہو گیا cell یہ ہو گیا cell یہ ہو گیا cell یہ ہو گیا تو آس پاس کے cells کے بیچ سے یہ نکلتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو cell کے بیچ میں جو پیس ہوتا ہے اس کے پیس میں سیچویٹڈ ہوتی ہیں ہماری پورا لیمفیٹک کیپیلریز مین فنکشن کے ہے کہ یہ ریسیف کرتے ہیں لیمفیٹک فلیوڈ کو کہاں سے بلڈ ویسل سے یہاں پر بلڈ ویسل کیپیلریز لکھ دی نا بلڈ کیپیلریز ٹھیک ہے بیسل نہیں بلڈ کیپیلریز نیچ جاتے ہیں ان کا مین فنکشن کیا ہے تو اویسلی دو فنکشن ہے میں نے یہاں پہ ایک ہی منشن کیا ہے ایک فنکشن سا سے پہلے ریسیف کرے گی کس کو لیمف کو لیمف فیٹک فلیوڈ کو ریسیف کرے گی کہاں سے ٹرانسفرنگ یا سنڈنگ دی فلیوڈ ٹو دی لیمف فیٹک ویسل ٹھیک ہے نیکس آجاتے ہیں انوالو یہ ہو تو گیا سوری سنڈنگ فلیوڈ ٹھیک ہے ڈائریکٹلی اٹیش ویسل کیونکہ ساری لیمف فیٹک کیپیلریز کو اگر جو جو لیمف فیٹک ویسل ہی بلڈ ویسل سے انڈیریکٹلی کنیکٹ کیونکہ یہ آپ کے جو بلڈ ویسل ہے وہ آگے چل کے کیپیلریز میں کنورٹ ہو گئی تو ایک طرح سے دیکھا جائے کہ آپ جو لیمف فیٹک ویسل سے انڈیریکٹلی کنیکٹر ہیں نیکس آجاتے ہیں لیمف فیٹک ویسل تو کیپیلریز نے سٹکچر ان کا کیسا ہے سیم ٹیوب لائک پتلی پتلی ٹیوب لائک سٹکچر ہے جو کی پائیپ لائن سٹکچر دیکھنے میں ویسے تو ٹیوب لائک ہیں جب آپ انہیں دور سے دیکھو گے تو یہ پائیپ جیسا ہوتا لنبا لنبا تو ویسے ہی پائیپ سٹکچر دیکھنے انہوں نے کیا کیا سینڈ کیا کس کی طرف ٹورز دی لیمف نوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیمف نوڈ کے بات لیمف نوڈ آتا ہے تو جو بھی فلوڈ ہے وہ لیمف نوڈ کے اندر جائے گا کس کے تھروں ریسیف کیا کپلری ریسیف کیا تو یہ طرح کا کنیکشن بناتی بھیجنا کس سے ملکے بنی ہوئی ہیں اپیدھیلیل سیل سے ملکے بنی ہوئی ہیں نیکس آ جاتے ہیں لیمف نوڈ جو کہ 500 ہوتے ہیں 500 کے آس پاس آپ کے اندر ہوتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں بین شیپ یعنی بلون شیپ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ون انچ ان کا سائز ہوتا مین فنکشن کیا ہے بتا چکی ہوں فیلٹریشن کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے فیلٹریشن کا کام کرنے کے بات یہ کیا کرتے ہیں یہ آگے بلڈ ویسل کے اندر اس کو بھیج دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر دور سے دیکھا جائے تو یہ گروپ میں دیکھنے کو ملیں دیکھو یہاں پہ میں دور سے دکھا رہی ہوں پہ تو یہ سب lymph node ہے یہ آپ کو لگ رہا ہو کہ group میں situated ہے تو group میں situated ہونے کو ہم کہ سکتے ہیں کہ organization ان کا کیسا ہے cluster like cluster means ہوتا ہے group cns اور یہاں پہ oblique آئی بھی کر دینا eyes وغیرہ cns وغیرہ میں absent ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں آپ کا پورا lymphatic system cns اور eyes میں absent ہوتا ہے eyes میں پہنی چیز تو اتنا space نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے لیمفیٹک system کو بھی اندر ڈالا جائے دوسری چیز eyes کے پاس جو blood کی capillaries ہوتی ہیں اگر آپ اپنی آئے کو ایسے نیچے کرو جیسے آپ انیمیا دیکھنے کے لئے کرتے ہو تو آپ کو بہت ساری پتلی capillaries دیکھنے کو مل جائیں گی بلڈ کے ان کا کام کیا ہے eyes اتنی sensitive ہوتی ہے اتنی soft ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑے ہی WBC چاہیے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لئے تو eyes کے پاس جو blood کی capillaries ہوتی ہیں ان کے اندر بھی WBC ہوتا ہے تو اتنے sufficient ہوتے ہیں ان کو need نہیں ہوتی ہے lymphatic کے WBC کی تو اس وجہ سے eyes کے پاس lymphatic system نہیں ہوتا ہے cns کے پاس lymphatic system اس لئے function کا کام کرتا ہے وہ آپ کے brain کو different microorganism سے prevent یا protect کر کے رکھتا ہے اسی وجہ سے brain کے اندر آپ کو lymphatic system نہیں ہوتا do prevention microorganisms کو کل کرے گا تو prevention کس سے ہو رہا ہے microorganism سے immune اسی وجہ سے کیونکہ یہ prevention کا کام کر ہے تم کہ سکتے ہیں کہ یہ part ہے immune system کا immune system کا part ہے کیونکہ اس کے پاس lymphozyte یعنی WBC جو کی لیمف کے اندر پریزن ہے اس کا کنیکشن کس سے بن رہا ہے کس کے بیچ کنیکشن بنا رہا ہے دو lymphatic vessels کے بیچ میں کنیکشن بنا رہا ہے کیونکہ lymphatic vessels سے ایک lymph node attach ہوا lymph node سے پھر اگلی lymph vessel attach ہوئی اس طرح سے situation ہوتی ہے یہاں پہ دیکھ لو lymph node ایک اور کام بھی ہے جب microorganism زیادہ ہو جاتے ہیں اور lymph اس کا مطلب microorganisms زیادہ ہو گئے اندر تو وہ کیا کرتا ہے blood کے wbc کو بڑھانے کا کام کرتا ہے next آ جاتے ہیں lymphatic trunk تو بہت ساری branches combination of lymphatic vessels کو ملا کر جو branches دیکھنے کو ملیں گی انہیں ہم lymphatic trunk بول دیں گے next آ جاتے collecting duct collecting duct آپ کے subclavian vein پہنچا دی اب آپ کے دو سائیڈ ہیں رائٹ اور لیفت 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 یا collecting duct ایک رائٹ سائیڈ میں ہوگی ایک لیفت سائیڈ میں ہوگی اس کا مین کام کیا ہے یہ lymph کو subclavian vein میں پہنچا رہی ہے سیم چیز immune system کا کام کر رہی ہے اور اس کے پاس wbc ہیں سب clavian vein کیا ہے جو آپ کے axilla میں بھی پرزنٹ ہوتی ہے axilla سے ہو کر کے وہ آپ کے collecting duct سے attach ہو جاتی ہے اس کا کام کیا ہے پیور fluid لے رہی ہے آپ کے collecting duct سے اور آپ کے heart میں پہنچ جس سے آپ کے heart کو مل رہی ہے نیکس آ جاتے ہیں other parts of the lymphatic system یہ تو تھا sequence والا part اب اس کے علاوہ جو other parts ہیں جو آپ کے immune system کو strong کرتے ہیں اور اندر immune cells کو بنانے کا کام کرتے ہیں for example tonsils تو یہ میں بہت زیادہ deep description نہیں دوں گی کیونکہ already میں ان سب کے بارے میں discuss کر چکے ہیں tonsils کہاں ہوتے ہیں آپ کے پہلیٹ آئین ہوتا ہے وہ اپر اور اپر جو آپ کا تعلو ہوتا ہے جس آپ ہندی میں بولتے ہیں ٹھیک پہلیٹ آئین ٹھیک سوری پہلیٹ ٹھیک اپر پہلیٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس سیچویٹر ہوتے ہیں آپ کے پہلیٹ آئین ڈانسل ٹھیک ہے ان کا مین کام کیا ہے کہ یہ آپ کے ایمیون سیلز کو بنانے کا کام کرتے ہیں تی سیلز کو بنانے کا کام کرتے ہیں اندر لیتے ہو کبھی نہیں ایئر کے اندر بہت مائکرو آئین ہوتے ہیں تو فرسٹ جو پیوری فائی کرتی ہے آپ کو ایئر آپ کی جو ایئر ہے جو آپ آپ نے باہر سے لیا ایئر کے تھو اس کو پیوری فائی کرنے کا کام پیلیٹ ٹانسل کرتا ہے اس کے ساتھ جو آپ کھاتے ہو اس میں بھی مائکرو آئین ہوتے ہیں ان کو بھی پیور کرنے کا کام آپ کا پیلیٹ ٹانسل کرتا ہے تو سٹاپ کرتا ہے جرمز کو ایٹرنگ باڈی تو دا ماؤ ایٹ نوز نوز سے بھی جب آپ برید کرتے ہو تو جتنی بھی ایئر اس میں تھائیمس جو ہوتی ہے وہ آپ کے یہاں پہ سچویٹڈ ہوتی ہے بیک سٹرنم کے پیچھے سچویٹڈ ہوتی ہے اس کا بھی مین کام کیا ہے کہ T لیمفو سائیٹ یعنی T cells کو بنانے کا کام کرتی ہے میں نے آپ بتا جاتا کہ WBC دو ٹائپ کے ہوتے ہیں T cells B cells تو یہ T cells کو بنانے کا کام کرتی ہے اور T cells کیا کرتے ہیں کو kill کر دیتے ہیں next part آجاتے ہے آپ سپلین جو کہ آپ کے فندس یعنی اوپری بھاگ کے پاس ہوتا ہے سپلین کا من کام کہ یہ ایک لارج لیمفو ٹیشو ہے لیمفیٹک ڈائی فرام کے نیچے سیچویٹڈ ہوتا ہے ڈائی فرام کام کرتا ہے اس کا main فنکشن یہ ڈائی فرام کہاں پہ ہوتی یہ پہ آپ کے ڈائی فرام ہوتی ہے اس کے نیچے آپ کا سٹمک آجاتا ہے سٹمک کے فندس ایڈیا یعنی اس والے ایڈیا کو ہم فندس پھولتے ہیں فندس کے پاس یہ سپرین سیچویٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر WBC بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ تھے آپ کے سارے سٹکچرز ایڈی پارٹس آف دی لیمفات سسٹم ای تنگ آپ کو کلیر ہوا ہوگا اگر ایڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو شیئر کیجئے اگر آپ کو ویڈیو نہیں اچھے لگ رہی ہے آپ میرے نوٹس اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ میں نوٹس بہت کنسائز بناتی ہوں ایزی نوٹس بناتی ہوں جسے آپ پڑھنے میں بہت آسانی ہو دیکھو بچے جب آپ نوٹس اچھے اسے پڑھ لوگے تو اگر آپ اتنی بھی ہیلپ میری اچھے لگ رہی ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو آپ لائک کرو چینل کو بھی سبسکرائب کر دو دوسروں کو بھی شیئر کرو جسے کہ آپ کی فرنس بھی فیل نا ہو پلیز 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 ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جو لن فلیوڈ ہے وہ کس طرح سے کیا گیا اور کہاں کہاں گیا اور کیسے جا کر کے ہارٹ میں ڈسٹربیوٹ ہو گیا بائی بائی باری بیشتی باشی بیشتی